پاکستان میں اس وقت اتنی بڑی سائبر وار جاری ہے ہندوستان کی طرف سے کہ اس کے سراغ کچھ تو مل گئے ہیں کہ کھو سکتا ہے بہت بڑا چنگ جو ہے میں ملی نہ پائے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پر پرپیگنڈا پھیلایا گیا اکثر بھارت سے آیا اور یہ راہ کی کارستان نہیں ہے ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے فون بھی ہیک ہوئے ہیں اور یہاں سے شہر وہ چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے جرنیلوں کے ہمارے پولیٹیکشنز کے سو ابھی تفصیلات نہیں آرہی مگر اشارے آرہے ہیں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سائبر اٹیک ہو گیا ہے انڈیا کے ذریعے یا کوئی اور ملکوں کے ذریعے ہماری ہیکنگ ہوئی ہے بھارت نے وہ کیا جو اس کا نام سننے کے بعد عام انسان کے ذہن میں ایک خیال اور گمان آتا ہے اس وقت اتنی بڑی سائبر وار جاری ہے ہندوستان کی طرف سے کہ اس کے سراغ کچھ تو مل گئے ہیں کہ کھو سکتا ہے بہت بڑا چنگ جو ہے میں ملی نہ پائے اس پریس کانفر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایاں قومی سلامتی کے مشیر جو تھے کس طرح نیریٹیف انٹی پاکستان انٹی پاکستان اگوانستان نیریٹیف بلٹ کیا جا رہا ہے یہ سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے ایک طرف اگوانستان میں طالبان کا رائز اگوانستان سے امریکہ کا جانا اور پاکستان میں سیکیورٹی کا جو معاملات ہیں ان کے خدشات ابرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے امریکہ نکل رہا ہے طالبان آ رہے ہیں اور افغانستان اور انڈیا اور یہ سارے ایک سازش کے تحت وہ جو پہلے والے ہم ایک پچھتر ہزار شہادتیں خربوں کا نقصان بھگت چکی ہیں اللہ نہ کرے وہ آئے نمبر ون اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ پر پرپیگنڈا پھیلایا گیا اکثر بھارت سے آیا اور یہ راہ کی کارستان نہیں ہے اور پوری دنیا میں ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے ایک واقعہ کو لے کر مگر یہ واقعہ ہوا تو ہے بلکہ ٹھیک کہ ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے فون بھی ایک ہوئے ہیں اور یہاں سے شاید وہ چیک کر رہے ہیں کہ ہمارے جرنیلوں کے ہمارے پولیٹکشنز کے سو ابھی تفصیلات نہیں آرہی مگر اشارے آرہے ہیں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سائیور اٹیک ہو گیا ہے انڈیا کے ذریعے یا کوئی اور ملکوں کے ذریعے جو ہے ہماری ہیکنگ ہوئی ہے اگر ان کی فیملیز کے بھی ٹیپ ہو رہے ہیں یہ ساری یہاں پرسیڈنگ ہوتے رہے ہیں کیس چلتا رہا ہے لوگوں کا یاد نہیں ہوگا گجنی پتے کسی کو نہیں ہے وہاں سے اس میں جنرلسٹوں کے نام بھی آئے تھے چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں عمران خان صاحب نے خود ٹی وی پہ فرمایا کہ آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو میرے ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں اور بڑا اچھا کرتے ہیں یہاں پہ حکومتیں دنیا بھر میں یہ ٹیلی فون ٹیپ بھی کرواتی ہیں یہ بندے بھی پیچھے لگاتی ہیں یہ آپ کے سورسز پتہ کرنے ہو کیسے مل رہے ہیں کیوں مل رہے ہیں بلا بلا چیزیں یہ ساری چیزیں یہ کرتے رہے ہیں بھارت نے وہ کیا جو اس کا نام سننے کے بعد عام انسان کے ذہن میں ایک خیال اور گمان آتا ہے جی انکشاف یہ ہوا ہے جی کہ بھارت سمیت کئی ملک جو ہیں وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی فرم این ایس او کے سوفوئر کی مدد سے دنیا بھر میں موجود سیاستدانوں صحافیوں انسانی حقوق کے کارپنان سمیت اہم سیاسی اور حکومتی شخصیات کے فون ہیک کرتا رہا بھارت ان ممالک میں شامل ہے جو اسرائیل کی کمپنی کے جاسوسی کے سوفوئر کا استعمال کرتا ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں صحافیوں حکومتی عدداروں اور انسانی حقوق کے کارپنان کے سمارٹ فون کی نگرانی کی جاتی رہی ہے اور اب رپورٹ میں مختلف شخصیات کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں جس کے مطابق وزرعظم عمران خان بھی بھارت کے نشانے پر رہے ہیں غیر ملکی خبر جنسیوں کی رپورٹ کے مطابق میڈیا کے سترہ اداروں کے جانب سے جاری کی گئی تفتیشی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ذریعے استعمال رہنے والا موبائل نمبر بھارت کی فہرس میں تھا اسرائیلی جاسوسی کمپنی پیگاسوس کے حوالے سے واشنگٹن پوست کارچین لیمونڈے اور دیگر اداروں کے اشتراک سنگھ تشافات کیے گئے تھے واشنگٹن پوست کے مطابق بھارت میں زیر نگرانی رہنے والے نمبروں کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے جبکہ وزرعظم عمران خان کے نمبر پاچستان سے تھے اخبار کے رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا وزرعظم عمران خان کے نمبر کی نگرانی کی کوشش جو ہے وہ کامیاب رہی ہے یا نہیں رہی بھارت اور مودی سرکار کی پاکستان سمیت دنیا بھر کے خلاف تاسو پسند اور غیر اخلاقی پالیسی سے بھارت اور پورا خطہ خطرناک حد تک پولرائز ہو گیا ہے کیا بھارت اب اس خطے میں اسرائیل کی مدد سے مزید بدمنی اور امن و امان کی صورتحال کو ٹکنالوجی کے ذریعے پگاڑنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور آخر یہ جو کوشش ہے یہ اگر اخلاقیات کی نظر سے دیکھا جائے یا عالمی قابلین کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ کوشش جو ہے کتنی جائز کوشش ہے اور کتنی ناجائز کوشش ہے دنیا ترکھی کر رہی ہے جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں سوفوئرز میں اور اس طرح کی چیزوں میں اور دنیا جس طریقے سے آگے نکل رہی ہے تو ہمیں جو ہے وہ خود کو سیکیور کرنے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ اپنانا پڑے گی کائے سب یہ تو ایک کڑوا سچ ہے بھارت پاکستان کا دشمن تھا ہے اور رہے گا تاوقع اور امریکہ نے بھی ہمیشہ ماضی میں ہمیں ٹیشو کی تنہ استعمال کیا اس سے زیادہ ناغ ہماری کبھی حیثیت تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے اب انہوں نے جو اس کے اسرائیل کے درے کی ہے تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے ادارہی درمی آپ کا ڈالی فونڈ ریکارڈ ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں کی کرنا نہیں چوتے میں بتا رہا ہوں یار مجھے حساس ہوئے کہ میں وہ اہم آدمی ہوں آپ کو پتا ہے کون کونسی سیاسی جماعت کا خوفناک کسی بہا میڈیا سہل ہے آدھے سیکنڈ میں جس کی مردی عزت اچھال دے جس میں بہن بیٹی ماں کوئی رشتہ محفوظ نہیں رہے گا یہ تو میں کیا کہوں لیکن جب وزیر ادم نہیں تھے اس وقت تو وہ پرائیم نسٹر صاحب کا فون چلو سن رہے تھے یا اس کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جنر پوسٹ نے بھی آج آدھی خبر دیا ہے خبر کچھ شاید اور بھی ہے لیکن گزارش یہ ہے اثر بات ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ان کے بھی نمبر میری اطلاعات کے مطابق ٹیپ کر رہے تھے اب قادی صاحب ایک فیصلہ کرنا ہوگا پاکستانی قوم کو اور حکومت کو جس کی بہت بڑی امریکہ میں انویسمنٹ ہے کسی بھی صورت میں اسے ہی در کسی اہمودے پہ نہیں رہنا جائے چاہیے یہ میری اب آپ اس رائے سے اختلاف کریں گے اسے غصہ ہی کریں گے اسرائیلی سافٹ ویر نکلاتا ہے یہ کوئی کون سے راز ہیں جو نکال لیتے ہیں اب تو اوپر سیارے سے سب کچھ نظر آ جاتا ہے اور اوپر سے ہر جگہ بربادیاں ہیں تو یہ کیا اس سے لینا چاہ رہے تھے اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا ہم اس رولنگ اشرافیہ کے ہوتے ہوئے ہم اپنا ادھر رخ کر سکیں گے چائنہ کی طرف یا ریزسٹنس آئے گی جنرل صاحب دیکھیں دشمن تو ہمیشہ دشمنی کرتا ہے اور اس میں کوئی شکایت والی بات نہیں ہے پیگاسس انہوں نے ان کا سوفٹ ویر استعمال ہوا لیکن استعمال زیادہ ہندوستان نے کیا اور وہ ہمارے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی کوئی ساری دنیا کرتی ہے امریکہ کرتا ہے جس ملک پہ اور اپنے دوستوں کے بھی کرتے ہیں وہ ٹیلی فونوں کا ٹیپ کرنا پتہ لگانا کس کا کس کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے تو یہ ایک نارمل بات ہے بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم میں یہ اتنا شعور ہے کہ کونسی بات کرنی ہے کونسی بات نہیں کرنی ہے ٹیلی فون پہ کیا بات کرنی ہے جب آپ نئے کسی ملک میں جاتے ہیں کسی ہوتل کے کمرے میں پھیرتے ہیں وہاں کیا کچھ بگنگ ہو سکتی ہے گاڑیوں میں کیا بگنگ ہو سکتی ہے اس کیلئے باقیادہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے رہم شور کہ جو ہمارے ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کو انٹیلیجنس والے بتاتے ہی ہوں گے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ کیا کیا امکانات ہیں تو ایک تو یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے دوسرا ہمیں کوئی فائر بالز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو بچائیں اپنے جو لوگ ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں جوابی کام کرنے کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر آپ صرف دیفنسیو رہے نا کہ جی یہ ہو آپ ادھر اپنا دفاع کر لیں ادھر اپنا دفاع کر لیں کہاں کہاں دفاع کریں گے ہزاروں ٹارگٹس ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو ایسے ہے تو اس میں تو میرا خیال ہمیں ان تینوں جیتوں میں کام کرنا پڑے گا جہاں تک یہ سوفٹ ویئر کی بات ہے